ہلو پرنٹس میں پوش پہندہ کر سواغت کرتا ہوں آپ کا دھاکڑ اکھیڈمی میں موڈلز کی نیو سیریز میں آگے بڑھتے ہوں اور آگے آتا ہے آپ کا یوز آف ووڈ 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 جی ہاں بھائیے جو ووڈ ہے نا آپ کا ووڈ اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے کہ پوچھے ہی مت مطلب ووڈ 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 یہ لکڑی والا ووڈ نہیں یہ ووڈ ہے اس کا یہ مطلب اپنا all-rounder بھائی ہوتے ہیں ووڈ ووڈ کا use کہاں کریں بہت سال لوگ ہیں کہاں کریں کیسے کریں کیا کریں تو میں آپ کو ایک suggestion دے دیتا ہوں کسی کو بتانا مطلب suggestion یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ confusion ہو رہی ہے میں میں could میں should میں must میں کیا کروں تو آپ ووڈ use کر لو وہاں پر کیا use کر لو وہاں پر آپ ووڈ آپ کئی نہ کئی صحیح رہیں گے 100% تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں آپ کچھ percent وہاں پر صحیح رہیں گے کچھ نہ use کرنے سچے کہ وہاں پر ووڈ use کر لو اب ہم وڈ کے کوئی دیکھتے ہیں کہ وہاں کہاں use کرتے ہیں اور کیسے کیسے کس کس sense میں ہم وڈ کا use کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وڈ کا use کرتے ہیں کسی کی اکچھا جاننے میں کسی کے اندر کی اکچھا جاننے میں جیسے ہم جب بھی کوئی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں یا پھر کوئی بھی بیکٹی آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں would you take tea would you take tea کہ آپ چاہ لینا پسند کریں گے تو ہم اس کی اکچھا جانتے ہیں یہاں نہیں کہتے ہیں یہ لیجئے چاہ لے لیجئے ہم پوچھتے ہیں کیا لیں گے آپ چاہ لیں گے کوفی لیں گے یہ لیں گے وہ لیں گے تو وہ ہی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر کسی اکچھا جاننا چاہ رہے تھا وہاں ہمیں گے تو سامنے والا کہے گا نہیں بھائیا ہمیں نہیں چاہیے تو would you take tea کسی کی اکچھا جاننا کسی کے من کی اکچھا کو جاننے کے لیے ہم would use کرتے ہیں سمجھ میں آگی بات اب دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ polite request اب آپ نے کہا کہ sir could میں بھی use کر سکتے ہیں میں میں بھی use کر سکتے ہیں تو بھائیے جب آپ would use کر رہے ہیں تو would میں بھی آپ کسی سے اگر request کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی سے polite request میں کہہ سکتے ہیں یہ polite ادھیک تر پروفیشنل جگہ پر چلتی بھوڑ کا use بھوڑ کی اب جب بھی ہم کرتے ہیں کسی پروفیشنل جگہ فارمل میں بات ہو رہی ہوتی فارمل میں جب بات ہو رہی ہوتی وہاں پر ہم بھوڑ کے جریحے help مانگیں گے کسی سے جیسے would you send me a mail would you send me a mail یا would you explain this کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے تو جب فارمل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم polite request کریں گے کسی سے polite request وہاں پر وڑ کا use کریں گے سمجھ میں آگئی بات چلی ہے تو اگلا وڑ کا use دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلا وڑ کا ہوتا ہے کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کی آئی ویش ایسا ہوتا آئی ویش بیسا ہوتا تو آئی ویش جہاں پر بھی ہم بولتے ہیں وہاں پر ہم وڑ کا use کرتے ہیں جیسے آئی ویش you would become engineer مطلب میری اکچہ ہے کہ تم انجینئر بنو تو اس طریقے سے جب آئی ویش بولو گے آئی ویش یو وڑ وی کم پرائم منسٹر آئی ویش یو وڑ سپیک انگلیس فلوینٹلی تو جب اس طریقے سے بولنا ہوں آئی ویش آئی ویش تو وہاں پر آپ وڑ کا use کریں گے اب اگلا وڑ کا جو use ہے نا وہ امیجنری چیز کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی آپ وڑ کا use کر سکتے ہیں جو چیز پوسیبل ہی نہیں ہو سکتے امیجنری انریل اس چیز کی بات ہو رہی تو وہاں پر بھی آپ وڑ کا use کر سکتے ہیں جیسے میں کہوں کہ اگر میرے پنک ہوتے تو میں اڑتا ایف آئی ہیڈ وینگز ایف آئی ہیڈ وینگز آئی وڑ فلائے ایف آئی ہیڈ وینگز آئی وڑ فلائے اب میرے پنک تو بنیں گے نہیں جب پنک نہیں بنیں گے تو میں اڑے بھی نہیں سکتا جیسے اگر میں راجہ ہوتا تو میں ایک محل بنواتا ایف آئی ور دا کینگ ایف آئی ور دا کینگ آئی وڑ بیلڈ آ کیسل آئی وڑ ویلڈ آ کیسل تو اس طرح کی چیزوں میں بھی آپ وڑ کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ probability possibility شوڑ کا یوز یہاں بھی آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ وڑ کا یوز بھی کر سکتے ہیں می بھی اسی کے ساتھ آپ کا یوز آف وڑ فینش ہوتا ہے تو ہوپی کوئیز آپ کو یوز آف وڑ سمجھ میں آیا ہوگا آیا ہے سمجھ میں تو فیڈبیک سیکشن میں لکھ دیجئے شکریہ شکریہ